بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نگر کے کھانے میں سب کو خوش آمدید مزیدار سی فنگر سینڈوچ ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ لینچ باکس کی سپیشل ریسپی ہے جو کہ سپیشل بچوں کے لیے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ کتنا ہے ایک اتنے کرسپی بنے ہیں اندر سے سوفٹ اور باہر سے انتہائی کرسپی چکن ہم نے بوائل کر کے شریڈ کر کے رکھ لیا ہے اپنے باس اس کے علاوے اس میں یوز ہوں گے بریڈ کرمز تھوڑی سی چیز موزریلا چیز اور چیڈر میں نے مکس کی ہوئی ہے اس میں یوز ہوگی کیپسکم بلکل باریک کٹی ہوئی اور باریک کٹے ہوئے پیاس ساتھ ہی اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے تھوڑے سے انڈے جس کو ہم بیٹ کر کے رکھ لیا ہے میں نے اس میں بلیک پیپر یوز ہوگی رڈ چلی فلیکس اور اس میں سالٹ بھی استعمال کریں گے بہت کم اس میں سپائسز یوز ہوتے ہیں اسی لئے بچوں کے لئے بہت زیادہ مزے سے بچے اس کو کھاتے ہیں اس کے علاوے ہم اس میں مائو بھی استعمال کریں گے اور ہمیں چاہیے ہوگا گھی تو سب سے پہلے ہم چکن کو جو ہے وہ باول میں ڈال لیتے ہیں اس کے علاوے آنینز ہماری جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ون بائی ون ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اور یہ سپائسز بھی اس میں سالٹ بھی ہے بلیک پیپر اور رڈ چلی فلیکس ہیں آپ سکیپ کرنا چاہیے تو رڈ چلی فلیکس کو بلکو سکیپ کر دیں کیونکہ بچوں کے لئے بنائیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر مائو استعمال کریں گے جتنا جوسی آپ کو چاہیے آپ اس کے اندر اتنی ہی مائو جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد مزیدار سا ہمارا جو بیٹر ہے وہ تو جی ہو جائے گا رڈی اس کے بعد ہم بریڈ کے پیسز لے لیں گے بریڈ سلائسز کو ہم نے اس کے جو ایڈز ہیں اس کے کنارے جو ہیں وہ کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے بعد یہ بیٹر جو ہمارے پاس رڈی ہو گیا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر اچھے سے پھیلا لینا ہے اس کے علاوہ میں نے ویجیٹیبل سینگوچیز کی بھی ریسیپی بنائی تھی یہ اگر آپ کو اس کی ریسی پیچائی ہو تو اس کا لینک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی تو جی ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر جو ہے وہ اس کے اندر لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھا اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا آپ اس کو نہ بھی کٹ کریں یا کٹ کریں اس سے بھی چھوٹے سلائسز آپ چھوٹے کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے جو بیٹر نیکس تھی ہمارے پاس اس کو ہم نے اس کے جو ہم نے سلائسز بنائے ہیں اس کو اس کے اندر ہم ڈپ کریں گے کوٹنگ کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد یہ برد کرمز کے اوپر اچھی سی کوٹنگ برد کرمز کی بھی اس کے اوپر کر دیں گے اچھے سے کوٹ کر کے بس یہ فائنل اس کی تھی اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اس سیچویشن میں جب یہ بلکل ریڈی ہو جائیں یہ دیکھیں جیے ہمارے بریڈ کرمز لکھنے کے بعد سلائسز جو ہیں بلکل ریڈی ہیں تو اس فارم میں آپ اس کو فریز بھی کر کے ایک مہینے تک رکھ سکتی ہیں بچےوں کے جانے سے پہلے یا چائے بلانے سے پہلے آپ جلدی جلدی اس کو فرائے کریں اور سرف کر لیں آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتی ہیں تو آپ باری ہے جی فرائے کرنے کی اچھے سے ایک گولڈن کلر تک ہم اس کو فرائے کریں گے بلکل نورمل ہیٹ پر آپ نے اس کو کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ اور ڈیلیکیٹ سے ہوتے ہیں اور خورن ہی آلموسٹ رڈی ہو جاتے ہیں کریں گے گپ آپ آپ یہ دیکھیں جی مزیدار سے جو ہمارے سینڈوچز ہیں وہ رڈی ہو گئے ہیں وہ سب اس کو ہم پلیٹ میں نکال دیں گے اور سارے جتنے بھی ہمیں بنانے ہم بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے دیکھیں کتنے مزیدار سے لکھ آئی ہے اس کی دیکھنے میں بھی مزیدار ہیں تو کھانے میں تو واقعی میں بہت مزیدار تھے سو یہ دیکھیں جی ہماری فائنل لکھ مزیدار سی ہماری ریسیپی جو ہے وہ رڈی ہو گئی ہے بہت کوئی ریسیپی ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئی کی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری اس ریسیپی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسیپی آپ سب کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب کرتے ہوئے جی آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میرے آنے والے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے